بسم اللہ الرحمن الرحیم سینل کو سبسکرائب کر لیجئے اور گھنڈی کے نشان کو دبا کر آنے والی ویڈیوز کی اپ ڈیٹ کو آن کر لیجئے ایک دفعہ مل کر سرکار دو عالم صلی اللہ علیہ وسلم پر درود شریف پیش کر لیجئے اللہم سلیت علی محمد وعالی آل محمد کما سلیت علی ابراہیم وعالی آل ابراہیم اینکا حمید مجید اللہم بارک علی محمد وعالی آل محمد معزز ناظرین اگر کوئی شخص کسی سخت مرض علت گندی عدد نشہ میں مبتلا ہو یا بچہ نافرمان ہو یا بچہ شرارتی ہو نمہ دو سورہ مضمل ایک بار ایسے پڑھیں کہ جب یہ آیت تو تصور اپنی مقصد کا ہو جادو بے اولادی قرض بیماری پریشانی وغیرہ ہو تو اس آیت کو ایک تسبیح یا گیا نہ تسبیح گڑھا کے پڑھیں پھر باقی سورہ پڑھ لیں اکیس یا ستائیس یا اکتالیس دن تک جاری رکھیں حیرت انگیز ریزالٹ ملتا ہے چند دن میں حالات کو بدلتا دیکھیں بے اولادی ہے جادو نے زندگی کو باندھا ہوا ہے شادی میں بندش ہو یا گھر میں پریشانی ہو یا کربار میں بندش ہو یا کوئی بھی حاجت ہو ایسی حاجت جو پوری نہیں ہوتی ہو تو اس عمل کو کریں سورہ مضمل سے دوستی کریں سب وظیفے مبارک ہیں لیکن ایک بار سورہ مضمل بھی اس طریقے سے اپنی زندگی میں شامل کر لیں جو جنات سے بت جاتا ہے وہ وبائی امراض سے مسیبتوں سے بھی بچ جاتا ہے نمبر تین جس وقت آپ بیٹے یا بیٹی کی شادی کرنے لگیں سورہ مضمل پڑھنا شروع کر دیں انشاءاللہ اللہ عز و جل غیبی مدد فرمائیں گے وظیفہ دوبارہ نوٹ فرمائیں آپ نے سورہ مضمل ایک بار ایسے پڑھنی ہے سورہ مضمل جب آپ پڑھیں اور اس آیت مبارکہ پر پہنچیں تو جس مقصد کے لئے آپ پڑھ رہیں اس مقصد کا تصور آپ کے ذہن میں ہو اگر جادو ہے بے اولادی ہے قرضے ہیں بیماریاں ہیں پریشانیاں ہیں تو اس آیت مبارکہ کو ایک تصویح پڑھ لیں یا گیانہ تصویح پڑھیں لیکن ایسے پڑھیں کہ گڑ گڑا کر پڑھیں اللہ عز و جل سے رو رو کر مانگیں اور یہ عمل آپ نے اکیس یا ستائیس یا اکدالیس دن کرنا ہے جب آپ یہ عمل کر لیں گے تو انشاءاللہ اس عمل کے دوران ہی آپ کو پتہ چل جائے گا کہ سورہ مضمل پڑھنے کا آپ کو کتنا فائدہ ہوا ہے محضر ناظرین یہ تھا آج کا ہمارا وظیفہ امید کرتے ہیں کہ آپ اس سے فائدہ اٹھائیں گے اگر ویڈیو اچھی لگ گئے تو لائک کر لیجئے اور سب کا اجاریش سمجھ کر شیئر کر لیجئے اور اپنی چینل وظائف ان حکمت کو سبسکرائب کر دیجئے تاکہ آئندہ بھی آپ کو اچھی اچھی ویڈیوز ملتی رہیں جزاکم اللہ